والدین کے اختیارات ریحان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کیا والدین اپنے بچوں کا موبائل ڈیٹا وغیرہ بند کر سکتے ہیں کیا والدین بچوں کو اسلامی بیانات وغیرہ سننے سے روک سکتے ہیں دیکھیں ماں باپ کے ذمہ اولاد کی تربیت کرنا اور قرآن کیا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو ماں باپ اگر سمجھتے ہیں کہ بچہ انڈروائیڈ موبائل سے خراب ہو رہا ہے وہ فہش چیزیں دیکھ رہا ہے تو بالکل ڈیٹا بند کر سکتے ہیں یا ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ ابھی خراب تو نہیں ہو رہا لیکن ہو جائے گا تو ایسی صورت میں بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی بات مانیں اب بچوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ زندگی پر موبائل ہی استعمال نہیں کریں گے نہیں بھائی جب آپ باپ بن جائیں گے تو پھر کر لینا استعمال ابھی تو آپ باپ نہیں ہیں زیادہ فوکس کریں تاکہ پھر آپ کی مرضی چلے لیکن جب تک باپ نہیں ہیں تو باپ بننے کی کوشش نہ کریں آپ باقی یہ کہ ویسے میں ماں باپ کو الگ سے سمجھاتا ہوں کہ بچوں پر ان چیزوں میں زیادہ سختی کرنے سے آج کل خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ چھپ چھپ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنی موجودگی میں ہی بچوں کو ان جدید چیزوں سے متعارف کروا دینا چاہیے اپنی موجودگی میں ہی اور ان پر اس طرح کی بلا وجہ کی پابندیاں لگائیں گے تو ادھر ادھر سے وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو گھر میں بجائے بچوں کو موبائل پکڑانے کے ایک چھوٹی سی LED لگا دیں اور اپنی موجودگی میں بچوں سے کہیں بھئی نیٹ پر کچھ دیکھنا ہے تو دیکھو تاکہ وہ آپ کی موجودگی میں کو اپن لی دیکھتے رہے اور وہ معنوس ہو جائیں اس سے اور پھر ان کو غلط چیز بتا دیں بیٹا اس میں فہوش چیز نہیں دیکھنی آپ نے اور یہ اپن ہے سب کے سامنے کمرہ کھلا ہوا ہے یہ LED لگی بھی ہے جو چاہے دیکھو غلط چیز نہ دیکھو فہوش چیزیں نہ دیکھو اور تھوڑا بہت بچوں کی دل جمعی کے لیے ان کو یہ کارٹون شاٹون یا انٹرٹینمنٹ کی چیز بھی دیکھنے دیں کیونکہ آپ بہت زیادہ سختی کریں گے تو پھر بچے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ ماں باپ اتنی سختی کر دیتے ہیں کہ بچے نے یہ چیزیں جدید دیکھی نہیں ہوتی پھر جب وہ باہر کی دنیا میں جا کے جدید چیزیں دیکھتا ہے نا تو پھر وہ ساری حدود توڑ دیتا ہے پھر وہ پہلے سہی تھوڑا تھوڑا ان چیزوں سے مانوس رہے گا تو اس کو پتہ چلتا رہے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو پھر انشاءاللہ غلط چیز کی طرف نہیں جائے گا اچانک جب اس کو آزادی ملے گی نا باہر جا کے ساری چوبیس گھنٹے تو ماں باپ تھوڑی نگرانی کریں گے پھر وہ بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اس زمانے میں بچوں کی تربیت میں بھی اعتدال ضروری ہے تو میری رائے یہ ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹی سی ایلیڈی لگا دی جائے انٹرنیٹ اس میں خود ڈیٹا ڈال دیا جائے اور پھر ماں باپ کہیں کہ بھئی یہ کمرہ بند نہیں کرنا یہ چیز دیکھنی ہے کوئی بھی چیز جو غلط نہ ہو تو وہ بھی دیکھ لو تاکہ بچہ ان چیزوں سے معنوس رہے اور ان چیزوں کی آگے ظاہر ہے ضرورت بھی ہے اگر بلکل ہی اس کو بند کر دیں گے تو ایسا جیسے اس کو کچھ آئے گئی نہیں تو سائنسی معلومات بھی اس کو نیٹ میں ملتی رہیں گی اس کو سکھائیں خود سے یہ چیزیں سکھا دیں اور کنٹرول رکھیں اس پر تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے مکمل پابندی لگا دی جائے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میرا خیال ہے زیادہ ہو سکتے ہیں